اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج کی کلاس میں ہم ایک حرف نیا پڑھیں گے چلیں اپنے اپنے فولڈرز کھولیے تو سب نے اپنے فولڈرز کھولیے اس صفحے پر موجود یہ نیا حرف کیا کسی کو معلوم ہے کیا ہے نہیں معلوم میں بتاتی ہوں یہ ہے غین کیا ہے یہ غین یہ کیا ہے غین اس حرف کا جو نام ہے جیسے کہ ہمارے نام ہوتے ہیں اسی طرح حرف کے بھی نام ہوتے ہیں جیسے کہ اس حرف کا نام ہے غین اور ہماری الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں بلکل اسی طرح الفاظ کی بھی الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس حرف کی آواز ہے غا اس کا نام کیا ہے غین اور اس کی آواز کیا ہے غ اس کے اوپر ایک نکتہ موجود ہے جو اسے جو ہم نے لارچ کلاس میں پڑھا تھا این اس سے مختلف کرتا ہے اسے غین بناتا ہے تو چلیں جی اس پر ٹریسنگ کرنا سیکھتے ہیں اس نکتے سے شروع کرنا ہے آپ نے کیا سب تک میری آواز جا رہی ہے تو پھر دیکھیں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اس خرف پر ٹریسنگ کرنا اور اس کی آواز اور اس کے دیا گیا ایک دوست بھی بتاؤں گی یہ کیا بنا غین جس کی آواز کیا ہوتی ہے واہ اسی طرح نیچے دیئے گئے غین پر ٹریسنگ کرنی ہے یہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہی ہوں بلکل ساتھ ساتھ میرے کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو جس طرح ہم کلاس میں کرتے تھے یہ بھی ہماری کلاس ہے سب نے یہاں پینسل رکھی اور پھر جس طرح میں ہماری ہوں پینسل کو اسی طرح بلکل آپ نے چلانی ہے دی گئی لائنز پر پینسل چلانی ہے اس سے آؤٹ ہونے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ریزر سے ریز کر دینا ہے اس حرف پہ بھی ایسی کریں گے دیکھیں دیکھیں ٹھیک دیکھیں دوسری لائن کے گئین میں ہم ٹریسنگ کریں گے پھر اسی طرح دوسرے میں دیکھیں میرا کتنا پیارا گئین بنا ہے کیا بچوں آپ لوگوں کو بھی اتنے ہی پیارے بن رہے ہیں ٹھیک ہے سب میرے ساتھ ساتھ گئین پر ٹریسنگ کر رہے ہیں نا تو ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس کا نام تو گئین ہے لیکن اس کی آواز کیا ہوتی ہے واہ بچوں اس کی آواز کیا ہوتی ہے واہ دیکھیں میں نے تو سارے گئین پر ٹریسنگ کر لی کیا بچوں آپ لوگوں نے کر لی جی تو اب میرے ساتھ دوبارہ پڑھئیے اس حرف کا نام کیا ہے گئین زور سے بولیے گئین اور اس کی آواز کیا ہے واہ واہ بچوں اس کی آواز کیا ہے واہ چلتے ہیں دوسرے صفحے کی جانب سب بچے اپنے فولڈرز کا پیج ڈان کریں ارے واہ اس صفحے پر تو گبارہ بنا کر دیا گیا ہے بچوں گبارے تو سب ہی کو پسند ہوتے ہیں نا سب بچوں کو گبارے پسند ہوتے ہیں یہ بلونز جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں گبارے تو واہ کا جو ہمیں ایک دوست یہاں دیا گیا ہے اس کا فرینڈ دیا گیا ہے وہ کیا ہے گبارہ اب میرے ساتھ ساتھ سب پڑھئیے واہ گبارہ مجھے تو آواز ہی نہیں آئی بچوں تیز آواز میں بولیئے واہ گبارہ واہ گبارہ واہ گبارہ واہ گبارہ واہ گبارہ چلیں پہلے میں بولوں گی جیسے کہ ہم کلاس میں بولتی تھی پہلے میں پھر آپ لوگوں نے بولنا ہے ایک بار پھر سے تیز میں بولیے وا کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ اب اس گبارے میں ہم نے کلر کرنا ہے کلر کرنا تو بچوں آپ لوگوں کو سب کو یہ بہت پسند ہے اب ہم اس میں کلر کریں گے دیکھئے اب ہم نے کلر کو شارپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کلر کرنا سٹارٹ کرنا ہے جس طرح ہمیں کلاس میں بتایا کرتی تھی پہلے آوٹ لائن بنانی ہے پہلے گبارے کے سائیڈ سائیڈ میں اس طرح اس کی شیپ کے حساب سے کلر کرنا ہے اور بچوں کلر باہر نہیں نکالتے کیونکہ اچھے بچے تو اچھا کام کرتے ہیں بھائر نہیں نکالتے اور اگر نکل بھی جائے باہر کلر تو کیا کرتے ہیں ہم رب کر دیتے ہیں اس کو دیکھئے یہ میں نے آوٹ لائن بنالی آپ بھی اسی طرح بنا رہے ہیں بچوں ٹھیک ہے بار بار میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کلر بہت اچھا کرنا ہے اور ٹریسنگ بھی بہت اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ بھی کلر کریں میں بھی کلر کرتی ہوں دیکھتی ہوں کس کا کلر زیادہ جلدی ہوتا ہے بچوں میرا تو آدھا بلون ہو گیا ہے آدھا گبارہ ہو گیا ہے میرا تو کیا آپ لوگوں کو آدھے گبارے میں کلر ہو چکا ہے ییس تو پھر ٹھیک ہے جلدی جلدی اور کلر کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں جیتوں گی آپ لوگ جیتیں گے دیکھیں میرے گبارے میں تو کلر ہو گیا کیا آپ لوگ بھی میں جیت گئے اوکے چلیں اب دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں یہ کس سے آتا ہے گبارہ وا سے وا گبارہ وا گبارہ یہ رہا ہوا وا گبارہ وا گبارہ میرے ساتھ ساتھ بولیے وا گبارہ وا گبارہ وا گبارہ وا گبارہ امید کرتی ہوں میری آج کی کلاس میں آپ کو جو میں نے سکھایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا جیسے میں نے سکھایا جیسے میں نے کلر کرنا سکھایا اسی طرح بچوں آپ لوگوں نے گھر پر بیٹھ کر اپنے فولڈرز میں کلر کرنا ہے اور ٹریسنگ کرنی ہے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ حرف کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے